اسلام علیکم ویورز آج ہم فش تکہ بائٹس بنائیں گے اس کے لئے میں نے ہاف کے جی فش لی تھی اس میں کانٹے کافی کم ہیں لیکن کانٹے ہیں اس میں لیکن چلے اس کو میں نے کافیت تک صاف کروا دیا تھا اور اس کے میں نے چھٹ چھٹے پیس کروا دیا تھے اور اچھی طرح سے اس کو پہلے میں نے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اب میں نے اس کو واش کر کے اس میں ایک ٹیبل سپون لیسن کی پیسٹ میں نے شامل کر دیا کچھ مسالے میں شامل کروں گے ان میں ہاف ٹی سپون میں نے سرخ پسیوی مرچ شامل کیا اس میں تھوڑی سی حلدی ہاف ٹی سپون سوکا دنیا ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑے کم کٹیوی سرخ مرچ تھوڑا سا گرم مسالہ پسا ہوا ایک ٹیبل سپون سرخ دو ٹیبل سپون بیشن دو ٹیبل سپون میدہ اب ان سارا مسالے کو میں اچھی طرح سے مچھلی کے ساتھ مکس کر دوں گی یہ چونکہ کافی چھوٹے پیسز ہیں تو اس کو میں دیکھوڑا 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 ایک گھنٹے تک میں اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اب میں اس کو سٹکس پر لگا دوں گی تبے پر میں نے اویل ڈال دیا ہے اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو میں پھر آنچ ہلکی کر کے تو ان کو میں فرائی کر لوں گی یہ دیکھے اویل اچھی طرح گرم ہو گیا اب میں نے آنچ ہلکی کر دی ہے اور میں ان کو تقریباً پانچ منٹ تک ایک سائٹ سے فرائی کر لوں گی یہ بہت جلدی فرائی ہو جائیں گے ان کی میں سائٹ چینج کرتی رہوں گی تاکہ یہ زیادہ ڈارک نہ ہو جائیں کیونکہ پیسز بہت چھوٹے ہیں اور یہ بہت جلدی فرائی ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارے فرائی ہو گئے ہیں ان کا کلر بہت ہی اچھا آگیا ہے اب یہ تقریباً فش تک کا بائٹس تیار ہیں اب میں اس بیچ کو نکال کے اور دوسرا شامل کر دوں گی دیکھیں بہت ہی پیارا اس کا کلر آیا ہے اور بہت ہی جلدی یہ تیار ہو گئے ہیں اب یہ میری سٹک ساری تیار ہو گئی ہیں جو باقی ہیں ان کو میں فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں ساری سٹک سب تیار ہو گئی ہیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اس کا میں نے مسالہ بھی ٹیسٹ کیا ہے بہت ہی اچھا اس میں مسالہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گیا ہے اور اس کی جو فش کی بائٹس ہیں ان میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے سارے مسالے کا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی